آج تک کوئی بھی پرائیم نیسٹر اپنا ٹنیور نہیں پورا کر سکا اور کوئی بھی پرائیم نیسٹر ایسا نہیں ہے جس کو ایک ٹنیور کے بعد پھر آگے لے کے آئے کہ بھئی پھر سے انہیں لے کے آتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے اصل میں ہمارے ملک میں باریاں لگی ہوئی ہیں ایک خاندان ہے وہ بار بار آ رہا ہے ستی سنتی چالیس سال سے وہ کمرانی کر رہا ہے لوگوں کو چینج ملتا ہی نہیں ہے اگر کو چینج آنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو اس کو آنے ہی نہیں دیتے سب مل جاتے ہیں اس کو بھگا دیتے ہیں انکل جی اس میں ایک یہ چیز ہے کہ اگر وہ کوئی بھی ہمارا وزید اعظم ہو اگر وہ اچھا کام کر رہا تو ہمیں چینج کی ضرورت بھی نہیں ہے وہ آئے دو دفعے تین دفعے اب یہ انڈیا کی اگر بات کرتے ہیں ان کے پرائیم نیسٹر نے دو ٹنیور نریندر موزیس جی نے دو ٹنیور پورے کی ہیں تیسرا بھی ادھر نارے لگ رہے ہیں کہ اب کی بار پھر موڈی سرکار یا تیسری بار پھر موڈی سرکار مطلب چینج میں کوئی ایشو نہیں نہیں اصل میں پتا کہ ہمارے لوگوں کو چینج کی ضرورت ہے اس لیے پڑتی ہے کہ وہ بندہ صحیح پہلے ہی نہیں چنتے یہ چیز ہے یہ بات آپ نے ٹھیک ہے یہ نہ کہیں کہ بھائی ہمیں چینج ہم کو چننے کا موقع دیے ہی نہیں جاتا ہے پیچھے تھی سلیکٹ ہو گیا آتا ہے یہ ووٹ یہ سپورٹ یہ سلیکٹ یہ سب ڈرام آبادی ہے یہ پہلے سے انانسی ہوتی ہے اب دیکھیں کہ جو آنے والا ہے وہ نواز شریف کو نواز آنس ہے اچھا پہلے بات ہے نہ کروائیں حالانکہ اگر میرٹ پہ آئے گا تو پیپل پارٹی آئے گی کیونکہ اس بار ان کی باری بنتی ہے باری یہ دیکھیں یہ بھی آپ نے بات تھوڑی ویسے آپ کی مرضی ہے آپ پیپل پارٹی کہیں جو بھی کہیں لیکن باری سے ہیں ادھر پرائیمیر باری سے آئیں گے تو ان کی باری بنتی ہے اگر سپورٹ ووڈ سے اگر صحیح طریقے سے لائیں تو ان دونوں میں کوئی نہیں آ سکتا اچھا یعنی اگر باری پہ آئیں گے جیسے کہ چھتر سال سے چلتا آ رہا ہے تو پھر پیپل پارٹی اور اگر میرٹ پہ آئیں پھر ان میں سے کوئی نہیں پھر کون بنتا ہے ملہب آپ کے خیال سے اگر میرٹ میں پاکستان میں الیکشن ہو بلکل جو ان سے فری اینڈ فیر الیکشن ہو تو کون سا پرائیمیر سر بنے گا نہیں نہیں اس کے لئے پتا ہے کہ یہ سیلیکٹ نہیں کیا جاتا جب الیکشن ہے صحیح ہوں گے دیکھیں ہم دکاندار ہیں جب سے پاکستان بنے دکانداروں کا نمیدہ ایمینے بنے ہی نہیں ہیں جو بھی وزارت لیتا ہے وزارتیں خزانہ لیتا ہے کاروبار کی خزانے کی اس کو کاروبار کے مطلق پتہ ہی نہیں ہوتا رائٹ پرسنٹ ایٹ رائٹ پلیس مطلب جس کا جو کام ہے وہ اس فیلڈ میں جانے ہی سیڈ بانتی اس کو سیڈ دی نہیں جاتی ریلوے کا وزیر ہوتا ہے اس کو جوتی پینڈ ہی نہیں آتی اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ریلوے میں اوپر کیسے چینڈنا گاڑی میں اور بیٹھنا کیسے ہے اس وجہ سے ہماری جو ریلوے کا سسٹم ہے وہ بھی تو آپ کے سامنے ہے نا دیوالیا ہوگیا جس کو دیں گے اس کو ہوائی تگڑ کے بارے پر پتہ نہیں ہوگا ہوائی سفر کے بارے پر پتہ نہیں ہوگا آپ نے ریلوے سسٹم کی بات کی ہے ہمارا ریلوے سسٹم اور یہ نیبر انڈیا وہاں پہ تو جونس ہے وہ الیکٹرک ٹرینز چال پڑی ہے وہاں پہ بڑا بڑا ایک ملت ایڈوازمنٹ آ گئی ہے اور بہت زیادہ جونسے لوگ ہیں وہ ریلوے کا سفر کرتے ہیں ہمارے یہاں پہ تو ریلوے سسٹم ہی ہتم ہوگیا ہے جونس ہے کیا کہیں گے سنتالی سے پہلے تو ایک جیسے ہی اصل میں ہماری جو ریل پٹ رہی ہے وہ بہت پرانی ہے تو ان کی بھی پرانی ان کی بھی وہ ہی ہے ہماری اوپر ریل چار رہی ہے اس کے اوپر جو ہے نا کارکنوں کا بہت زیادہ ہے اکراجات کا جس کی وجہ سے وہ ترقی کر ہی نہیں سکتی اس وقت تو وہ کاکر صاحب جو بیٹھے ہوئے آرزی کیا پورا نام تو میرا خیال ہے ان کو بیٹھا رہنے دینا تو زیادہ بہتر ہے کیا وجہ ہے وہاں پہ نیبر کنٹری سے آج تھوڑا اگر ہم کمپیریزن کریں وہاں پہ الیکٹریک ٹرین آ چکی ہیں وہاں ایکانومی بہتر ہے الیکٹریک کارز آ چکی ہیں اور ان کے جو پرائیم نیسٹر ہیں وہ تیسری ٹنیور کی طرف جاتے نظر آ رہے ہیں کیا وجہ ہے پبلک انہیں سپورٹ کرتی ہے وہاں پہ ڈیموکریسی ہے جمہوریت ہے یا کوئی ان کے دور میں ہر کام نے ترقی کی ہے عوام کو ترقی نظر آتی ہے موتی کے دور میں ہاں تو جب وہ کوئی مولک کے لیے خیارکہ ہوگا وہ ترقی دے گا اپنے وطن کو تو عوام بھی اس کو رسپونس دیتی ہے یہ بڑی ایتھینٹک بات کی ہے بھئی یہ ریزن نہیں ہے کہ باری ہو یا باری نہ ہو جو ورک کرے گا پبلک اسے سپورٹ کرے گی جو کہ پاکستان میں ہمیں نظر نہیں آتا پاکستان میں تو سب میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ اوپر سے اعلان ہوتا ہے یہ الیکشن یہ سب دھوکے ہیں عوام کو جنجن میں لڑائی جگڑا دو چار سو بندہ قتل کروایا بیز بیز گاریوں کا یہ ساری ایک بند کمرے میں تھیوری ہوتی ہے جہاں پہ کچھ غیار ملکی ہوتے ہیں کچھ پاکستان کے خیار خواہ ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں یہ بندہ بہتر ہے لیکن ایک قدمے وہ بہتر نہیں ہوتا ایک بات میں آپ سے کہنا چاہوں گا موسٹلی لوگ زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ جو کروا رہا ہے امریکہ کروا رہا ہے یا امریکہ کی وجہ سے جو کچھ اور ہے آپ کو نہیں لگتا میری اور آپ کی بڑی گلتی ہے ہم اپنے پرائیم نیسٹر کو اچھا سیلیکٹ کرتے نہیں ہیں میریٹ پہ سیلیکٹ کرتے نہیں ہیں بعد میں امریکہ پہ نام لگا دیتے ہیں رشیہ پہ لگا دیتے ہیں چائنہ پہ لگا دیتے ہیں میریٹ پہ کیسے سیلیکٹ کریں گے یہاں تو جتنے بھی وزیریات ہیں ان کے اوپر سب کے قدمات ہیں سب کو ثابت ہو چکے ہیں تو اب ہم نے چوروں کو ہی ووٹ دینے ہیں تو بھی یہ دیکھ لیتے ہیں یار یہ بڑا چور ہے چھوٹے چور کو لے آو ہمارا پرائیم نیسٹر اس ٹائم جو بھی آیا جو پہلے گزر چکا ہے وہ اپنی قوم سے اپنے پبلک سے اپنی عوام سے محبت کرتا ہے یا سنسیر ہے وہ محبت کرنا اس کی مجبوری ہے سنسیر ہے ہمارے لیے ورک کر رہے ہیں یا اس نے اپنا وقت پورا کرنا ہوتا ہے اس کو مجبوری ہوتی ہے اس نے اپنے جو کارکن ہے ان سے بھی آپ سے کام لینے ہوتے ہیں ان کو بھی خوش کرنا ہوتا ہے اداروں سے بھی اپنی مرضی کے جو سپورٹر ان کو کام کروا کے دینے ہوتے ہیں تو سب نے ایک دوسرے سے مل کے یہ چین بنا ہوا ہے یہ چین چینج نہیں ہو سکتا لیکن یہ چینج ہمیں کرنے کی ضرورت ہے اس کی تبدیلی کے لیے بہت زبردست انتھاک محنت کی ضرورت ہے اویرنیس کی لوگوں میں شعور عوام نہیں کرتی عوام نہیں کرتی محنت اگر عوام محنت کرے گی تو پھر نقشہ بدلے گا زبردست ہر چیز میں یہ کہہ دیا جاتا ہے یا تو یہ کہہ دیا جاتا ہے جو پاکستان میں گلت ہو رہا اس کے ذمہ دار حکومت ہے اگر پوچھیں تو بھئی یہ چینج کیسے آئے گا تو یہ کہہ دیا جاتا ہے اللہ چینج لائے گا بھئی میں ان دونوں باتوں کو اس طریقے سے نہیں مانتا میری بادشاہت کسی کو گلت لگے اللہ بھی یہی کہتا ہے جب تک آپ نے اپنی نیت کو اپنے کام کو نہیں بسلنا کوشش نہیں عوام گلت ہے جو کنٹریز ترقی کر رہے ہیں عوام کو درست ہونا پڑے گا پہلے بعد میں سب کو درست ہوگا انڈیا کی ترقیقہ کے رات ان کی عوام اپنے ملک سے محبت کرتی ہیں یہ تو نہیں کہ صرف ان کے لیڈر اچھے ہیں تو اس وجہ سے نہیں 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 لیڈر ان عوام کی مرضی منشا کے مطابق کام کرتے ہیں اس لیے وہ عوام کے دل جیت لیتے ہیں عوام کہتے ہیں پھر دوبارہ یہ ہی آئے پھر مہدی سرکار ادھر یہ نعرے لگ رہے ہیں بھیل جی اچھا لگا بات کر کے اور انہوں نے یہ بڑی اچھی بات کی ہے کہ بھئی ہمیں خود چینج ہونے کی ضرورت ہے اسلام علیکم آپ کا نام راج محمد جعوید اور آپ کا نام محمد عاصف ٹھیک ہو گیا ہے ٹاپک جو میں ابھی انکل سے بات کر رہا تھا پاکستان میں کوئی بھی ایسا پرائم نیسٹر مجھے نہیں لگتا گزرا ہے جس کو نعرے لگے ہوں کہ آپ کی بار پھر یہی پرائم نیسٹر آنا چاہیے چاہے عمران حان بھی ہو وہ بھی دو سال کے بعد پبلک تنگ آگئی تھی کہ بھئی عمران حان سے ہم تنگ آگئے ہیں انڈیا میں دو دفعہ ان کے پرائم نیسٹر جو انہوں نے ٹنیور پورا کیا تیسری دفعہ بھی امید نظر آ رہی ہے کہ وہ ہی پرائم نیسٹر بنیں گے ادھر نعرے لگ رہے ہیں بار بار موڈی سرکار تیسری بار موڈی سرکار کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ وہ اپنے پرائم نیسٹر سے محبت کرتے ہیں یا انہوں نے کام ہی اتنا کر دیا پبلک کے لیے انہوں نے جو کام کیے ہیں وہ پبلک میں اس لیے مقبول ہیں کہ ان کو ٹائم مل جاتا ہے کہ اپنی پبلک کی خدمت کے لیے ہمارے جو پرائم نیسٹر جو بھی آتے ہیں یہاں پہ یا تو ان کو آرمی بھارے کر دیتی ہے یا تو پھر عوام کی سیاستدان اس کو کھینچ کر بہر پھینک دیتی ہے عوام تانگ آ جاتی ہے ان سے کیسے تانگ آ جاتی ہے صرف ان کے طریقہ کار گلت ہوتے ہیں جس کی وجہ سے عوام تانگ آ کر ان کو بیر نکال دیتے ہیں اگر عوام تاون کرے گی سیاستدانوں سے سیاستدان تاون کریں گے عوام سے پھر بھائی یہ کام چلے گا پھر ان کو ٹائم کا بھی ٹائم مل جائے گا تو کسی نے پانچ سال بھی پورے نہیں کی اچھا پبلک تو انڈیا میں بھی ہے آرمی بھی انڈیا میں ہے پھر بھی وہ کیوں نہیں نا ان کی آرمی نا ان کی پبلک انٹر فیر آپ نے بولا نا یہاں پہ یا تو آرمی یا پھر پبلک جو ان سے وہ تانگ آ جاتی ہے یہ دونوں چیزیں تو وہاں پہ بھی ہیں بھائی ان کا طریقہ کار اچھا ہے ہمارا طریقہ کار یہ ہے ہماری جو آرمی ہے نا یہ سیاست میں آ گئی ہے اور سیاستدان آرمی سے تانگ پڑ جاتے ہیں یہی وجہ ہے آرمی سیاستدانوں سے تانگ ملک یہ تو تو آرمی جب ہمارے سیاستدانوں کو کھچ دیا ہے پھر بھائی ان آرمی کی مداخلت آ گئی ہے ملک میں جس وجہ سے کوئی بھی وزیراعظم اپنا ٹائم پورا نہیں کر سکتا ان سب چیزوں میں پاکستان کا کتنا نقصان ہو رہا ہے انکل جی آپ کیا کہیں گے یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں کوئی آرمی پہ الزام لگاتا ہے کوئی سیاستدانوں پہ الزام لگاتا ہے کوئی پبلک کو گلت کہتا ہے ان سب چیزوں میں یہ جو کھچڑی بنی ہے پاکستان کہاں پہ نظر آ رہا ہے یہ پاکستان کا کتنا نقصان ہو رہا ہے یہ جیسے کہہ رہے ہیں جو جو بات کر رہے ہیں جو آجی صاحب نے جو بات کی وہ بھی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں عوام تعاون کرے گی سیاستدانوں سے تو پھر بات بنے گی میں نے جو سوال کیا کہ بھئی صاحب ہمیں پاکستان کتنا نقصان ہو رہا ہے سن سن تالی سے لے کر آج تاک ستار سالوں میں پاکستان بہت پیچھے چلا گیا یہ دھکم پیل کی وجہ سے جو ہمارے ساتھ بنے تھے جو ہمارے ساتھ ملک جنہوں نے ملک آگر انڈیا کی ہم بات کر رہے ہیں جیسے وہ کدھر کے کدھر چلتے گی آپ کو پت آئیڈیا ہے بالکل ہے یہ انڈیا ہمارے پاکستان سے ایک دن بعد میں وجود میں آیا آج وہ تقریباً کم از کم ہمارے ملک سے پچاس سال آگے نکل چکا ہے پچاس سال بھی آپ نے شاید کم بتایا کی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے اور پاکستان کیوں پیچھے رہ گیا یہ صرف ان کی نلہکیوں کی وجہ سے پیچھے رہ گیا اگر یہ ملجل کر کام کریں اور ایک دوسرے پر اعتماد کریں تو ہم کی عوام بھی خوشحال سیاستدان بھی خوشحال اور اس چیز سے تو میں بالکل تانگ آگے ہوں کہ بھائی جو ہمیشہ یہ کہہ دیا جاتا ہے گورنمنٹ ذمہ دار ہے سیاستدان ذمہ دار ہے بھائی نہیں میں بھی ذمہ دار ہوں یہ بھی ذمہ دار ہے ہر پاکستانی جو اپنے رائٹس کے لیے نہیں بولتا وہ ذمہ دار ہے پاکستان کی اس بری حالت کا میں گلتوں نہیں کہہ رہا اپنے حق کے لیے ہم بولتے نہیں ہیں ہم یہ کہہ دیتے ہیں جو کرواری ہے گورنمنٹ کرواری ہے یا جو کرواری ہے وہ کرواری ہے چینج کیسے آئے گا یہ چینج کیسے آئے گا یہ ہم نے طریقہ کا رحصہ پنانا ہے جب الیکشن ہوتے ہیں اس وقت ہم نعرے زور زور سے نعرے لگاتے ہیں جی پیپل پارٹی زندہ باد مسلم لیگ زندہ باد بھائی چینج ہم نے خود اندر سے لے کر آنا ہے اندر سے لے کر آنی ہے تبدیلی آپ نے بولا نعرے لگاتے ہیں نعرے لگانا کوئی بری بات نہیں ہے جو جس کو سکوٹ کرتا ہے نعرے لگائے ہارے کی اپنی 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 اپنین ہے لیکن وہاں پہ نعرے لگ رہے ہیں بار بار موضی سرکار تیسری بار موضی سرکار ان کی پارلیمنٹ میں یہ نعرے لگیں ان کی پبلک میں ملک بڑا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے جب سے انہوں نے یہ تین سٹیٹیں ون کی ہیں بھائی اس دفعہ اللہ خیر کرے امید ہے انشاءاللہ اپنا ہماری عوام ایسا چنو چنیں گی جو اچھا وزیر آزم آئے گا جو ملک کے لیے بھی بہتر ہوگا اور عوام کے لیے بھی کوئی امید ہے ملک کوئی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ پرائم نیسٹر اگر بن جائے امید ہے انشاءاللہ امید ہے اور کس پر کوئی امید ہے میاں نواز شریف صاحب پہ چلیں انشاءاللہ اور انشاءاللہ دیکھیں وہ تین دفعہ پہلے پرائم نیسٹر بن چکے ان کو ٹیم نہیں ملا ان کو ٹیم نہیں دیا گیا یہ بھی ایک پوائنٹ ہے ملک کوئی بھی پرائم نیسٹر جس طرح انڈیا کی عوام اور سیاستدان اور پارلیمنٹ نعرے لگا رہی ہے مودی سرکار تیسری بار اسی طرح یہ ملک کی عوام بھی نعرہ لگا گیا میاں صاحب پانچویں بار چوتھی بار چوتھی بار پانچویں بار انشاءاللہ ان کو ٹیم دینا چاہیے اگر ان کو ٹیم ملے گا یہ دیکھو جتنے ترقیاتی منصوبے ہوئے ہیں کام ہوئے ہیں انشاءاللہ اور انشاءاللہ جتنے کام ہوئے ہیں یہ میاں صاحب کے دور میں ہوئے ہیں اس کے علاوہ کسی حکومت نے کسی گورنمنٹ نے کوئی کام نہیں کیا اور یہ جتنے کام کیا ہیں مسلم لیگ نون میاں صاحب نے کام کیا انشاءاللہ سر دیکھیں یہ نوڈ اوٹ انفرسکچر کے حوالے سے اور یہ پورے پاکستان میں فیمس ہے کہ جتنے بریج ہیں وہ میاں صاحب نے ملب نون لیگ نے بنائے ہیں لیکن ایجوکیشن پر کیا کام کیا یونیورسٹیاں کون سے بنائیں ہاسپیٹل کون سے بنائیں اے سچ ایک دو چین یہ دیکھیں جب جو کام رہ گئے ہیں انشاءاللہ ان کے اپنا دائرہ اختیار میں ہوں گے انشاءاللہ سب کچھ ہوگا انشاءاللہ ہیلت بھی ہوگا ایجوکیشن بھی ہوگی اور معاصلات کے جو بھی نظام ہیں انشاءاللہ اس دفعہ جو رہ گئے تھے انشاءاللہ اس دفعہ ہوں گے میں بھی یہی امید رکھتا ہوں کہ اس دفعہ جو بھی نواز شریف آئیں عمران ہان آئیں عاصف علی زرداری آئیں یا کوئی ادارہ آئیں کچھ بھی ہو پاکستان کی بہتری ہونی چاہیے میں ازئے پاکستانی صرف یہی چاہتا ہوں کہ عوام کی بہتری ہونی چاہیے اس سے ہم ہمارا ایمیج کیا پوری دنیا میں بھائی اس ایمیج ہمارا بڑھے گا انشاءاللہ بڑھے گا جب ہم اللہ خیر کرے عوام پبلک وزیراعظم کا اچھے وزیراعظم کا چنو کرے گی اور انشاءاللہ وزیراعظم بھی عوام کے لیے بہتر سے بہتر کام کریں گے تو ہمارا پوری دنیا میں ایمیج بڑھے گا ابھی اس ٹیم اس طریقے سے ایمیج نہیں ہے ابھی نہیں ابھی الیکشن کے بعد نیو منتخب حکومت آئے گی پھر ہمارا اگر عوام سیاستداروں کا اچھا چنو کریں گے تو اچھا چنو والی حکومت ہمارے اوپر بہتر آ جائے گی تو انشاءاللہ بہتری آ جائے گی کاروبار میں بھی آئے گی اور انشاءاللہ اس سے مگائی بھی کم ہوگی اور پیسہ بھی اندرونے ملک سے برونے ملک سے جو پیسہ بھی ہے وہ بھی انشاءاللہ سرمایہ کاری بھی ہوگی یہ بڑی گہری ملک بڑی اچھی بات کی ہے انہوں نے کہ پاکستان ہو نظر نہیں آرہی آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر وہاں پہ جو نعرے لگ رہے ہیں بار بار موضی سرکار تیسری بار موضی سرکار یہاں پہ بھی کوئی ایسا پر آئے دیکھو نا انڈیا میں اگر نعرے لگ رہے ہیں تو اس نے وزیراعظم نے کام کیے ہیں پاکستان میں اتنے ڈیم نہیں بنائے جتنے اس نے انڈیا میں ڈیم بنائے ہیں اور ہر سانتکار کو بجلی کی یہ ریلیز دیتی گئی یہی نا ٹھیک ہے انہوں نے یہ جو پول بنائے ہیں یا یہ چیزیں بنائی ہیں یہ عوام کی سولد کے لئے لئے ہیں میرے بات تو سنیں یہ ٹرانسپورٹ جو ہے نا یہ ان کو فائدہ ہے عوام کو کیا فائدہ ہے عوام نے کرایا دینا تو ٹرانسپورٹ کے اوپر سفر کرے گی نا بات ہمیں یہ چاہینا ہے کہ یہ جو ڈیم بنیں گے نا انڈیسٹنیاں لگیں گی باہر کی سندتکار آئے گی وہ ادھر کاروبار کریں گے پاکستان جو ہے خوشحالی میں جائے گا انہوں نے جو جنرل آیوب کے دور میں ڈیم بنے ہوئے تھے وہ بھی آج تک وہ ہی چاہ رہے ہیں انہوں نے ہر چیزیں گرگاپ ہوئی ہیں پی آئی اے خراب ہوئی ہیں ریلوے کا سسٹم خراب ہوئی ہے سٹیل میل خراب ہوئی ہے اور ان سیاست دانوں کی وجہ سے خراب ہوئی ہے اور سب سے بڑی بات ہمارا پاکستان کا امیج خراب ہوا ہے جو مجھے سب سے دیکھتے ہیں اور دوسری چیز ہے یہ چیز ہوں بناتے ہیں جس چیز سے کمیشن آئے ہماری کمیشن آئے گی سریعالے سے آئے گی سمٹ آلے سے آئے گی بجریعالے سے آئے گی ٹھیکے دار سے ہم وہ کام کریں گے ہم وہ کام کریں گے میں ان کی بات سے اگری کرتا ہوں گے بھائی دیکھیں یہاں پہ ریلوے کا سسٹم ہم نے کیا کر دیا یہاں پہ پی آئی اے کا سسٹم ہم نے کیا کر دیا سٹیل میل کو ہم نے ختم کر دیا یہ بڑی بڑی ایتھینٹک بات کر رہے ہیں بھائی میں یہ بات لاسٹ میں یہ بات کہتا ہوں کہ اگر بھائی جانا ہماری حکومت منتخب آ جائے گی اچھی گورنمنٹ آ جائے گی تو یہ جو کام بھائی صاحب نے بتایا ہے یہ جو انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے سب بہتر ہو جائیں گے کیونکہ میاں صاحب جو ہے نا یہ ملک کی بہتری کے لیے بہت اچھے ہیں اور ان کو ان چیزوں کا اندازہ ہے اندازہ انہوں نے جو بات کیا نا دیکھیں انہوں نے ہم تو یہ پڑی لکھی بات کر رہے ہیں جی اچھا ہو جائے گا ایسے ہو جائے گا لیکن انہوں نے بات کیا کہ کیا کیا سب ایک چیز ہسٹری کے اوپر بات کیا چاہ وہ لوگ بھی ایسے ہی ان کا ریلوے کا سسٹم یہی تھا دیکھو نا یہی آج کدھر ریلوے کا انہوں نے سب سے پہلے ریلوے کو ٹھیک کیا ہے اس کے بعد بجلی ویالے سسٹم یا انہوں نے صحیح کیا تین سو ڈیم انہوں نے بنائے ہیں ہمارے جو پاکستان میں جو دریاء آتے تھے نا ان کے پیچھے انہوں نے ڈیم بنایا ہے پانی رکا ہوا ہے رابی دیکھ لیں چناب دیکھ لیں اگے اور ایسے دریاء دیکھ لیں انہوں نے گلتوں نہیں کیا میرے ہی اپنے لیے انہوں نے اپنے ملکیں لیے انہوں نے سب کچھ کیا ہے مگر یہ جو پاکستان میں آ رہے ہیں نا سیاستدان یہ صرف وہ کام کرتے ہیں جو صرف اپنے رکن کو اپنے سپورٹر کو خوش کرنے کے لیے کہ یہ کام کرے گا وقتی طور پر ہمیں بس ووٹ مل جائے ووٹ مل جائے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے ملک انڈیا ہو یا کوئی بھی کنٹری ہو جو اچھا کام کریں یہ ملک ہمارا گھر ہے اس کو ہم نے اپنی نظر سے دیکھنا ہے کہ میرے گھر میں کس چیز کی سولت ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ پاکستان ہے ہمارا ملک ہے یہ مارے گھر ہے یہ میرا گھر ہے ہم بچوں کی روزی کماتے ہیں تو ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہمارے ملک میں کس چیز کی گھر ہے آپ کو نہیں لگتا سب سے زیادہ ضرورت ایڈیوکیشن کی اگر وہ آگے جا رہے ہیں ایڈیوکیشن کی وجہ سے جا رہے ہیں انہوں نے ان کی پبلک بہت اوئر ہو چکی ہے اور آج وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ کمپیریزن نہ کرو بڑے لوگ وہاں سے دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ آپ کمپیریزن ادھر موٹر میں پان رہی تھی سڑکیں پکی ہو رہی تھی ادھر وہ یونیورسٹیاں بنا رہے تھے آئی آئی ٹی جیسی بلکل آپ کی یہ بات میں صحیح درست مانتا ہوں کہ اگر یہ سیاست دان دل کا تحیہ کر لیں کہ اس ملک کو صحیح کرنا ہے تو عوام ان کا ساتھ دے گی مگر یہ جو لوگ کریپٹ ہیں نا کریپٹ لوگ ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں کبھی پیپول پارٹی کے ساتھ ہو جاتے ہیں کبھی نو لیگ کے ساتھ ہو جاتے ہیں کبھی امران کے ساتھ ہو جاتے ہیں یہ کریپٹ هلہ انڈیا نے سازش کر دی یہ سوچ بدلے گی ہماری کے نہیں یہ بدل جائے گا یہ بدلے گا ظلم مٹ جاتا ہے ظلم مٹ جاتا ہے فتح اللہ اور اس کی رسول کی ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا آپ لاس میں کیا کہیں گے اچھا لگا جی بات کر کے کیا کہیں گے سوچ کیسے میرا کیا ذیمہ داری ہے اور آپ کی کیا ذیمہ داری ہے میری ذیمہ داری ہے کہ جو گورنمنٹ کے پاس چیزیں ہیں ان کو بہتر سے بہتر کریں جو انڈیا میں منصوبے چلے رہے ہیں ان کی نکل کریں ان کی کاپی کریں اور ان پر عمل پیرا ہوں ہمیں یہ کہہ دیا جاتا ہے نہیں نہیں اس کی نکل ہمارا دشمن ہے اس کی نکل جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ادھر یونیورسٹیاں بان رہی ہیں ایسی یونیورسٹیاں بنائی جائیں ہلت پر توجہ دی جائیں اور اس کے بعد سرمایہ کاری پر توجہ دی جائیں وابڈا پر توجہ دی جائیں ریلوے پی آئی پر توجہ دی جائیں جو ادارے ہمارے کام نقص کر رہے ہیں ہم تو سپورٹس میں نہیں اس ری کیسے ہم تو کرکٹ نہیں کھیل پا رہے ہیں ابھی ورڈ کپ ہوئے ہیں انہوں نے کیسے پرفان کی ہم ان کو بہتر سے بہتر کریں اور عوام کا تاون ہے لیکن پانچ سال کس نے پورے کی ہے یہ مجھے بتائیں پورے کرنے دی جائیں کرنے چاہیے اور ان کو موقع اگر عوام دیتی ہے تو ان کو پورے پانچ سال کا موقع دینا چاہیے اگر وہ پانچ سال میں کچھ کریں گے تو ملک آگے انشاءاللہ جائے گا بہتر جائے گا انہوں نے بولا ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے جو منصوبے وہ بنا رہے ہیں وہ ہمیں بنانے کی ضرورت ہے آپ اگری کرتے ہیں مانتے ہیں اس بات کو میں مانتا ہوں کہ اچھی چیز فالو کرنے ہیں نہیں بالکل مانتا ہوں کہ اگر ان کے دل میں خدا کا خوف ہو اور ملک کو اپنا گھر سمجھیں تو اب بند سکتا ہے چاہے ہمیں چائنہ سے سیکھنا پڑے چاہے انڈیا سے چاہے افغانستان سے سیکھنا پڑے کوئی بھی ہے چینہ بھی ہوا ہے انڈیا بھی ہوا ہے بنگلہ دیس ہوا ہے یہ میرے ہمارے ملک سے بات آزاد ہوئے ہیں آج وہ کس جگہ پہ پہنچے ہیں تو ہمارا ملک کدھر ہے اینجی یا بعد میں ازاد نہیں تھا وہ انڈیا سے شروع سے ہی تھا شروع تھا شروع تھا مگر اے کہ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ بھئی اب آگے بہت آگے ہیں مگر اے کہ اگر دلی دل کی گرہیوں سے اگر اے دیکھیں نا ملک کو تو